بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں پارہ تاسی کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں کیونکہ جب نومبر دسمبر آتا ہے تو پھر آپ کو اس سلسلے میں اگاہی درکار ہوتی ہے پارہ تاسی ابھی تک نہیں ہوئی جن افراد کے پاس سب ویویوسیاں ہیں وہ جان لیں کہ کسی بھی قسم کی ویویوسی ہے رینیوال والی تین سال والے پیپرز والی سات سال دس سال کوئی بھی تو ویویوسیوں والوں کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر آپ کی ویویوسی میں کوئی کمی نہیں تو پھر آپ سفر کر سکتے کیونکہ پرانی پارہ تاسی کے قانون کے مطابق وزارتی حکم نامے کے مطابق جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ویویوسی میں کسی قسم کا کوئی بھام کوئی غلطی کوئی کمی نہیں وہ سفر کر سکتے ہیں آپ نے اپنے ملکوں میں واپس بھی آ سکتے ہیں ایک تفاہ یا اس سے زائد لیکن اکیتیس دسمبر دوہزار چوبیس کے اندر اندر انہیں واپس آنا ہے آپ پوچھتے ہیں اب کہ پارہ تاسی کب ہوگی کب کیا کریں میں نے آپ نومبر میں جانا ہے یا دسمبر میں تو میرے بچوں میرے سزادوں جو نئے سال میں سفر کر سکتے ہیں جنوری میں تو ان کے لئے پارہ تاسی کا کوئی ٹینشن کوئی بوجھ نہیں ہے اگر آپ بالکل ٹوٹل فری ٹینشن سفر کرنا چاہتے ہیں تو جنوری سے سفر شروع کریں اچھا اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے کوئی آدھی ہے کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فار ایکزمپل اب آپ جاتے ہیں اور ایکس ٹینشن نہیں ہوتی تو اکیتیس دسمبر سے قبل آپ کو واپس آنا ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں زیادہ رہنا چاہتا ہوں تو زیادہ رہنے کے لئے بڑا لازم ہے بڑا ضروری ہے کہ نئی پارہ تاسی ہو جائے جس میں وزیر ایمیگریشن یونان یہ کہتا ہے کہ سفر کی اجازت ہے اور نئی پارہ تاسی یعنی کہ دوہزار پچیس کے لئے بھی کر دی گئی ہے تو اس میں پھر پندرہ دسمبر کے اردگرد نئی پارہ تاسی کی جاتی ہے ابھی تک نہیں ہوئی لیکن اگر ہو جائے گی تو اس میں آپ نے احتیاط یہ کر رہی ہے کہ آپ جب جائیں تو دسمبر کے دو ہفتہ پندرہ سے بیس دسمبر کے درمیان آپ کی ٹکٹ واپسی کی اوکی ہونی چاہیے اگر ایکس ٹینشن ہو جائے مدت میاد پارہ تاسی کی بڑھ جائے تو پھر اس کو دوبارہ آپ کچھ دن آگے بڑھا سکتے ہیں اچھا یاد رہے کہ چھ ماہ سے زائد کسی بھی قسم کے آدھیا پارہ مونی پر آپ اپنے ملک اپنے وطن نہیں رہ سکتے ایک دن بھی چھ ماہ سے زیادہ جن کے پاس لیگل آدھیا پارہ مونی ہے ان کی بات کر رہو تو چھ ماہ سے قبل ہر حال میں آپ نے آنا ہے واپس اگر آپ چھ ماہ سے زائد ایک دن بھی رہتے ہیں تو وزارتہ امیگریشن کے قوانین کے تحت آپ کو کچھ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا جو ثابت شدہ ہو کہ آپ فلان بیماری فلان حادثہ فلان معاملے کی وجہ سے نہیں آسکے فلائٹ نہیں تھی سفر نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ اتنا مستند ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ پیریفریہ سے جٹلا نہ سکے جو کہ ایک مشکل عمر ہے تین سال والے نوجوان بچے پوچھتے ہیں کہ سفر کرنے کے لیے ویویوشی پر سفر کر لیں قانون کہتا ہے کہ آپ سفر کر لیں کام بھی کر لیں سفر بھی کر لیں لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ویویوشی ملنے کے فوراً بعد اگر آپ کا انسیما آپ کے ٹیکسز جاری نہ رہے تو آپ کی فائل باندھ کرنے کا بھی اندیشہ ہے نئی تحقیقات نئے معاملات کے تحت اگر آپ کے پاس تین سال کے کارڈ بھی ہے اگر آپ تسالی سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کارڈ کا انتظار کریں کارڈ کے بعد بھی کیا ہے کہ قانون پھر بھی چونکہ یہ مالک اور مزدور کے بیٹوین معاہدے کے تحت کیا گیا ہے یہ آدھیہ پارامونی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس میں تاحال وضاحت نہیں ہے نہیں تھی آج ایک نئی تحقیقات نئی تحقیقات کے تحت نئی وضاحتیں آئی ہیں کہ صرف بیس دن کارڈ پر مزدور جا سکتا ہے قوانین و ضعابت کی تشریف نہ ہونے کی وجہ سے قانون قانون نے بڑی ایک کسیر تعداد نے یہ کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پچاس پچپن روز رہ لیں لیکن اس سے زیادہ کارڈ پر بھی نہ رہے تین سال کے قانون کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس سلسلے میں ایسا ہے کہ قانون کی ایک تشریف ہام ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کارڈ والے بھی زیادہ سے زیادہ مالک سے تحریری آدیے کے بعد صرف بیس دن جو رہ سکتے ہیں اس پر تحقیقات جاری ہیں تو بڑا زیادہ ہوشیار رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ امیگریشن میں آپ کے کاغذات میں کوئی خرابی نہ ہو پائے تو صرف اور صرف ایک آدیہ پانونی ہے جو جس کو ایپی مکرون کہتے ہیں پورس میں قانون آپ کو رستہ دیتا ہے کہ آپ چھے ماہ سے زائد اور ایک سال سے قبل تک آپ نے وطن رہ سکتے ہیں یہ تھا سفر کے والے سے آدیہ پانونی کے والے سے اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کریں احتیاط کریں قانون سے جڑے رہیں اور چکنے ہوشیار رہا کریں امیگریشن قوانین سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو آپ کا حق پتا ہو اور خیر اور آفیت سے دوسروں کے لئے بھی خیر کا اسباب